اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بچھو کی اگلی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ ابرار کو ساری حقیقت کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ سارا قصور صرف اور صرف آفرین کا ہی ہے یہی ہے جو نہیں چاہتی کہ ہم تینوں بھائی ایک ساتھ اس گھر میں خوش رہ سکیں اسی وجہ سے اب وہ رانیا سے محبت کا جھوٹا اظہار کرتا ہے اور یہاں تک کہ اس سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اب وہ اس سے شادی کرنے کے لیے بھی رضا مند ہے تو ادھر دوسری طرف مہنور سے یہ سب کچھ بلکل بھی برداشت نہیں اپا رہا ہوتا اور وہ شدید غم میں ہوتی ہے یہاں تک کہ اپنی بہن سے یہی کہتی ہے کہ آپ بلکل سچ کہتی تھی ساری غلطی میری ہی ہے میں نے اعتبار کیا ابرار پر اور اسے اچھا سمجھا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس قدر مجھے دھوکا دے گا اب میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں اس سے بدلہ ضرور لوں گی اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی میں رانیاں کو لے کر آتا ہے تو ادھر وقار اسے کافی زیادہ حیرت ہوتی ہے ابرار کی اس بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر اور ادھر نیہا اپنے شہر کو تمام تر باتیں بتا دیتی ہے کہ مہنور اس کے حوالے سے کیا سوچتی ہے اور اس نے اس پر کس قدر الزامات لگائے ہیں جس پر کی اقرار حوصلہ دیتا ہے اور یہی کہتے ہیں نیہا سے کہ تمہیں گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا اور میں تو تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی کہ جس کی وجہ سے تمہیں اس طرح سے میرے سامنے شرمندہ ہونا پڑے اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم سب کچھ بھول جاؤ پھر اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ابرار بتا دیتا ہے مہنور کو کہ ہماری بہت ہی جلد شادی ہونے والی ہے تو مہنور جوابن یہی کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے لیکن ادھر ابرار اپنی زد پر ہی ہوتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ میں ایسا کر کے دکھاؤں گا پھر ادھر وقار بھی یہ سن لیتا ہے جس پر وہ یہی کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کیا کہ تم اس غلط فیصلے کی وریا سے اپنا خود کا ہی گھر خراب کرنے جا رہے ہو رانیا تو صرف اور صرف تمہیں اپنے فائدہ اور مفاد کی خاطر استعمال کر رہی ہے پھر اسی طرح سے ایک دن شادی کا وقت آ جاتا ہے تو ٹھیک اس وقت ابرار انکار کر دیتا ہے شادی کرنے سے پھر ادھر رانیا کو بتانا ہی پڑتا ہے کہ اس نے کتنی زیادہ کوششیں کی ہیں ابرار کو اپنا بنانے کی خاطر اور وہ سارے الزامات لگا دیتی ہے آفرین پر اور یہی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ مجھے آفرین نے ہی کہا تھا جس کے بعد جیسا کہ ابرار نے سوچا تھا تو آفرین کا ادھر اصل چہرہ سب کے سامنے آ جاتا ہے تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آفرین کی کیا سزا بنتی ہے اور ادھر وقار کیا وہ اپنے بھائیوں سے اپنی نظریں ملانے کے قابل رہے گئے یا پھر نہیں اسی کے ساتھ ادھر ابرار کی امی کے کیا تاثرات ہوں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گا کمٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ